آج کل لوگ اپنے چہرے کی خوبصورتی کا تو خیال رکھی رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب پوری باڈی کی خوبصورتی کے بارے میں بہت اویرنیس آگئی ہے ہمارے ملک میں بھی اور پوری دنیا میں تو لوگ ہم سے بہت آگئے ہیں اس معاملے میں تو باڈی فیلرز ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے بارے میں ہر روز بہت قویشنز ہوتے ہیں بہت کلائنٹس بھی آتے ہیں باڈی فیلرز ہوتے کیا ہیں یہ بھی ایک قویشن ہے بڑا ایمپورٹنٹ کہ کہیں یہ ہمارے لیے خطرناک تو نہیں ہے کہ ہماری باڈی کے اندر کوئی ایسا ایلیمنٹ رہ جائے جو ہماری باڈی کو نقصان دے رہا ہو تو باڈی فیلرز میں نائنٹی پرسن سے ایٹی پرسن پرپورشن جو ہے وہ ہیلرونک ایسٹ کا ہوتا ہے ان کے اندر ساتھ کچھ ایسے انگریڈینٹس ڈالے جاتے ہیں تاکہ وہ باڈی کے اندر سٹے کریں اور تھوڑا تھک کیا جاتا ہے اس کو تو بنیادی طور پر اس کا جو میئن انگریڈینٹ ہے وہ ہیلرونک ایسٹ ہے تو اس سے ڈرنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے جیسے کافی جگہوں پہ یہ کانسپٹ ہے کہ باڈی کے اندر کوئی فیلر ڈلوانے سے پتہ نہیں کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے دو تین سال کوئی ایلین سلوشن آپ کی باڈی میں رہے گا تو ہیلرونک ایسٹ تو ایک بہت ہی نون قسم کا کیمیکل ہے جس کی جو فوائد ہیں اس کی جو ایفیکسی ہے اس کی جو سکن کے اوپر اچھے ایفیکٹس ہیں ہماری باڈی میں اس کے رہنے سے کوئی نقصان نہیں ہو سکتا اور سو فار سو اس کے اوپر کوئی ابھی ایسا ڈیٹا بھی سامنے نہیں آیا ہے دوسری بات یہ کہ باڈی فیلرز یوز کہاں کہاں ہوتے ہیں باڈی فیلرز اور فیس فیلرز میں تھوڑا ڈیفرنس ہے کنسسٹینسی کا اور آبویسلی جو فیس فیلرز ہیں وہ ہم یوز کرتے ہیں انڈر آئے پہ آپ کے ٹیمپورل ریجن میں چیک آگمنٹیشن میں نیزو لیبیل ایریا میں جو کی آگمنٹیشن یا جو کی چزلنس کے لیے یوز کرتے ہیں آج کل ہینڈ اور فیٹ فیلرز بھی آئے ہوئے ہیں جو باڈی فیلرز کی ٹائپ ہے اسی طرح یہ بریسٹ کے اندر یوز ہو رہے ہیں پھر سٹیچ مارکس اور سیلولائٹ کے لیے باڈی فیلرز کا بہت اچھا ریزلٹ مل رہا ہے اس کے علاوہ آپ کی جو ہپس ہیں یعنی ہپ کا ایریا اکثر لوگوں کا بہت ڈیمیج ہوتا ہے ڈیمیج کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ نے ایکسیسیو ویٹ گین تھا آپ کا آپ نے ففٹی کیجی یا تھرٹی کیجی یا ٹوینٹی کیجی ویٹ لاؤس کیا یا ملٹپل پریننسیز میں ویٹ فلیکچویشنز ہوئی یا پہلے کبھی آپ اپنی باڈی کا خیال نہیں رکھا اور آپ کو ایک دم سے ریلائزیشن ہوئی کہ اب مجھے اپنی باڈی کا خیال رکھنا ہے تو آپ ایکسیسیز ویٹ لاؤس ڈی ٹاکس اور پھر استیٹکس کی طرف بھی آتے ہیں تو آپ کو شیشے کے سامنے کھڑے ہوگئے ایک دفعہ اندازہ ہوتا ہے کہ یار میری تو ہپ میں بہت سارے ڈیمپل ہیں اور اس کے اندر بہت سارا سیلولائٹ ہے تو باڈی فلر جو ہم ہپ میں ڈالتے ہیں یا پھر آپ کے تھائز میں بھی یوز ہو رہا ہے اہاں ایون ویجائنل ریجوینیشن میں ہم اس کو یوز کریں ڈیفرنٹ ٹائپ آف باڈی فلرز کو ڈیویو سیلولائٹ فری، سٹیچ مارک فری، فریش ریجوینیٹڈ سکن کیونکہ جہاں جہاں ہیالورونک ایسر جاتا ہے سکن کے اندر وہ ایک بہت بیوٹیفل گلو راتا ہے آپ کی سکن میں تو سکن کے جو بنیادی پرابلمز ہوتے ہیں جیسے پیگمنٹیشن ہے یا سکن ڈیمپلنگ ہے یا ڈیفرنٹ جگہوں پہ پھر آپ کے ایجنگ کے ساتھ کچھ سکن کی انٹیگریٹی لوز ہو جاتی ہے گلو ختم ہو جاتا ہے تو باقی باڈی ٹریٹمنٹ کے علاوہ جب ہم باڈی فلرز آپ کے کسی سپیسیفک ایریا میں ڈالتے ہیں جیسے ہپ میں ہم ری شیپ کرتے ہیں آپ کی ہپ کو کچھ میں نے ایسے کیسز دیکھے ہیں کلائنٹس کے جن میں دو تین بیبیز کے لیے تھرٹی تھرٹی کےجی بڑھانا کم کرنا ویٹ تو اس میں ایک سائیڈ ہپ کی بڑی ہو جاتی ہے دوسری چھوٹی ہو جاتی ہے اور اس کے اندر ڈیفرنٹ قسم کے ڈیمپلز پڑھ جاتے ہیں اور ڈیفورمٹیز ہو جاتی ہیں تو ہم اس کے لیے میں باڈی تھریٹس بھی ہیوز کر رہی ہوں اور باڈی فلرز بھی ہیوز کر رہی ہوں اسی طرح بریسٹ کے لیے بھی ہم باڈی فلرز یوز کر رہے ہیں مکسڈ ویڈ مینی ادھر ٹیکنیکس اقارڈنگ ٹو دی نیڈ آف یور بریسٹ ٹائپ آپ کے بریسٹ کے اندر بنیادی طور پر کون سے ایشیوز ہیں اب جیسے میں نے کئی ایسے کیسز کیے ہیں جن میں بریسٹ کے اندر نہ صرف مجھے ایک اتنا لیکس اور اتنا لفافے کی طرح بلکل بیٹھا ہوا ایک بریسٹ ہوتا ہے کہ مجھے اس کا ایک بنیادی فریم ورک پہلے بنانا پڑتا ہے پھر اس کو ہم فریم ورک کو بنا کے اس بریسٹ کے اندر ہم ٹیشو کو انٹرڈیوس کرتے ہیں اس کو ہارڈ کرتے ہیں اور ہارڈ کرنے کے بعد جب میں سٹیج تھری پہ آتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ نپل کی کنڈیشن بہت خراب ہے اور اس کے اوپر سٹریچ مارکس ہیں یا سیلولائٹ اتنا تھا جو پریگنسی میں اوپر تک سٹریچ مارکس خواتین کے آئے وے ہوتے ہیں اور ڈیفرنٹ جگہوں پہ ڈیمپلنگ ہو جاتی ہے اور ایک بریسٹ بڑا ہے دوسرا چھوٹا ہے تو یہ ساری ڈیفورمٹیز جو ہوتی ہیں ان کو پھر ہم باڈی فلر سے سیٹ کرتے ہیں اور بہت ہی اچھا اس کا ریزلٹ ملتا ہے اور جب میں کچھ ویگز کے بعد اپنے کلائنٹس کو بلا کے ایکزیمن کرتی ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ جتنا ٹائم گزرتا ہے تھوڑا سا اور باڈی فلر آپ کی باڈی میں سٹے کرتا ہے تو آپ کو اتنا ہی زدہ گلو ملتا ہے آپ کے جو سٹریچ مارک کے ایشیوز ہیں یا آپ کے ڈیفرنٹ قسم کے پرابلمز جو تھے جو آپ کی ایجنگ کو ظاہر کر رہے تھے اس ایریا میں وہ سب کے سب کلائنٹس خود کہتے ہیں کہ ختم ہو گئے ہیں ہمارے کلچر میں چونکہ ان ٹاپکس پر تھوڑا سا اوپنلی بات کرنا مشکل ہے اور میں سمجھتے ہوں کہ ایجا ایک گینکولجس میری اپنی ایک پراغٹس ہی ہے بہت عرصے سے انہیں میری اپنی اپنی ایک پراغٹس ہے اینجا انہیں طور پر خوشی ہوتی ہے کہ ایک خاتون مجھا بات باتی ہے کہ میں مجھے کھاتے ہیں کہ میرا دپریشن کم ہو گیا ہے میرا کونفیڈنس لیول بہت بہتر ہو گیا ہے اور میں اب اپنی لائف کے بارے میں میرا گھر میں بچوں سے رویہ خانون سے ان لاس سے فرنڈ سے ایون میرے جہاں میں کام کرتی ہوں میں میں i feel very good about myself that's why i stay happy تو یہ مجھے لگتا ہے کہ جو فیزیکل اپیرنس میں جو چینجز ہیں اس سے زیادہ مجھے خوشی اس طرح کا فیڈ بیک جب ملتا ہے اس سے ہوتی ہے جو ایک مینٹل سٹیٹ ہوتی ہے ایک عورت کی اس کا افیکٹ بچوں پہ پورے گھر پہ فیملی پہ بہت دور تک جاتا ہے خاتون کا اثر اور ایک خاتون کا فیزیکلی اور ساتھ ساتھ پرائیمیریلی منٹلی ہیلڈی رہنا ڈپریشن فری رہنا بہت ضروری ہے اور اگر اس کے لیے ان کو اپنی فیزیک پہ توجہ دینی پڑتی ہے اور ان کو جم سے یا ویٹ لاؤس کے دوسرے طریقے ہیں جن سے واقعی کوئی ریزلٹس نہیں مل رہے اگر ان کو فرق نہیں پڑا اور وہ اپنا فیٹ لاؤس انجیکشن یا سلیمنگ ڈرپس کی طرف آتی ہیں اور سٹیچ مارکس کا بریسٹ کا اپنے ویجائنل پرائیویٹ پارٹس کی جو ڈاکننگ ہے اس کا علاج کرتی ہیں تو اس سے انہیں واقعی بہت ایموشنل بوسٹ ملتا ہے اور میں نے بڑا خواتین کو ترقی کرتے ہوئے اور اپنے بچوں کے لیے گھر والوں کے لیے بہت کچھ کرتے ہوئے دیکھا ہے after getting these treatments